الحمدللہ رب العالمین و لاقبت للمتقین و صلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یهنس انہا خلقناکم من دکن و انسا وجعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیل صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسوله النبی الكریم الرعوف الرحیم سبحانک لا علم لنا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت الالیم الحکیم اللہم رب شرح لی صدری و عصر لی امری و احل العقدة من لسانی افقاہ قولی اللہم رب زدنی علما و عملا صالحا مقبولا محمد سید الکونین والسخلین والفریقین من عربی و من عجمی الحبیب الذی ترجا شفاعته لیکن لحول من ال احوال مختہمی یا رب بالمصطفى بلغ مقاسدانا و اخفر لنا ما مضا یا واصع الکرمی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدی علی سیدنا مولانا محمدی مبارک السلیم صلی علی حمد السلام کے بعد نہائیت واجب القدر قابل صد احترام محترم بھائیوں بزرگوں میری بہنوں سامین اکرام ناظرین اکرام قرآن مجید فرخان حمید کی سورہ حجرات کی میں نے تلاوت کی ہے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالی نے تمام انسانیت کو مخاطب کیا ہے صرف ایمان والوں کو مومنین کو نہیں مسلمین کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو مخاطب کر کے ایک عالمی پیغام دیا ہے ایک عالمی مساوات کا پیغام دیا ہے اور ایک عالمی بات کہی ہے قرآن مجید فرخان حمید میں اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے کہ یا یوہن ناسو اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرِ وَأُنسَ اے لوگو تمام لوگوں کو خطاب ہے کہ اے لوگو تم سب کو رب تبارک و تعالی نے ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا یعنی تم تمام کی جو اصل ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ فرمایت تمہاری تمہاری ماں اور تمہارا باپ ایک ہے تم کسی نسل سے تعلق رکھتے ہو کسی قبیدے سے تعلق رکھتے ہو کسی دین سے کسی مسلک سے کسی خطے کے رینے والے ہو تم جہاں پر بھی ہو لیکن تمہاری بنیاد اور تمہاری اساس یہ ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ دَكَرِ وَأُنْسَا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُمْ اس کے بعد ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر اور مختلف برادریوں کے اندر تقسیم کیا کیوں؟ تو پہچان کریے کہ تمہاری پہچان ہو کہ یہ فلا برادری سے تعلق رکھتا ہے فلا خطے سے فلا علاقے سے تعلق رکھتا ہے لیکن کسی برادری میں پیدا ہونا کسی خطے میں پیدا ہونا کسی علاقے میں پیدا ہونا کوئی جسمانیت اور خد و خال کے ساتھ پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت اور احزاز کی بات نہیں ہے انسان اتفاقی طور پر کسی علاقے میں پیدا ہو جائے کسی قبیلے میں پیدا ہو جائے کسی خطے میں پیدا ہو جائے اتفاقی طور پر اس کا قد اور اس کا جو رنگ ہے وہ مختلف ہو دوسرے لوگوں سے فرمایا کہ یہ کوئی احزاز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کوئی اکرام نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کوئی معزز نہیں ہے کہ فلا خطے میں فلا قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے یہ شخص معزز ہو گیا فرمایا احزاز کیا ہے اکرام کیا ہے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ معزز سب سے زیادہ اکرم سب سے زیادہ محترم اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے اتقا ہے سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے اسے پتہ چلا ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری دنیا کے لوگوں کو ایک زابطہ اتا فرمایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خطبہ جو حجت الودا کے موقع پر حضور السلام نے ایک ایسا عظیم الشان خطبہ اتا فرمایا پوری انسانیت کو خطبہ اتا فرمایا اور پوری انسانیت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈرس کیا اور حضور السلام نے سب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو سنو کہ تم سب کا ایک رب ہے تم سب کا ایک الہ ہے تمہارا ایک خدا ہے اور فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو کہ فرمایا یہ بھی یاد رکھو کہ تم تمام کے تمام بنو آدم ہو آدم آری ساتھ و سلام کی اولاد ہو اور آدم آری ساتھ و سلام کو رب تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کی یعنی تمہارا تمہارا خبیر تمہارا جو مادہ تخلیق ہے وہ سب کا سب ایک ہے تمہارے تمہارے ماں باپ ایک ہے تمہاری بنیاد ایک ہے تمہاری اساس ایک ہے کہ جب ایک ایک مادہ تخلیق ہے ایک انداز تخلیق ہے ماں باپ ایک ہے تو تم ایک دوسرے پر کون سا فخر کر رہے ہو حضور ساتھ و سلام نے فرمایا کہ لا فضلا لا فضلا لعربی فرمایا کسی عربی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے فرمایا فضیلت کیا ہے فضیلت اور اہزاز کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی تقوی کی دولت عطا فرما دی نبی کنیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہو اللہ کے بندے ہو بنو آدم ہو تم آدم علیہ السلام کو رب تعالی نے مٹی سے پیدا کیا ہے فرمایا لوگوں میں سے دو ہی گروہ ہیں ایک وہ گروہ ہے جو اللہ تعالی کا فرمابردار ہے جو متقی ہے وہ اللہ کے ہاں محترم ہیں ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کا نافرمان ہے فرمایا رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں ذریل ہے فرمایا اور کوئی تقسیم نہیں ہے یہی تقسیم ہے کہ اللہ کے ہاں مقرم و محترم وہ ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی دولت ادا فرمائی فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے حسب نسب کو نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب کس برادری سے تعلق رکھتے ہیں آپ کونسی قوم ہے آپ کی کس معزز خاندان سے یہ قیامت کے دن کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا قبر میں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا فرمایا کہ تمہارے آمال کو دیکھا جائے گا نہ تمہاری جسمانیت کو دیکھا جائے گا نہ تمہاری صورتوں کو دیکھا جائے گا نہ تمہارے رنگ و نسب کو دیکھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو تمہاری شکلوں کو تمہارے رنگوں کو اور تمہاری قدوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اب تبارک و تعالیٰ تو تمہارے عامال کو دیکھتا ہے اب تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل تمہارے کتنے صاف ہیں اللہ کی تابداری کتنی ہے تمہارے اندر فرمایا کہ یہ انسان کو اس بات کی بہت احتیار کرنی چاہیے دیکھیں آج دنیا کے اندر بہت زیادہ حقوق انسانیت کی بات ہوتی ہے آج دنیا کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ہومن رائٹس کی بات ہوتی ہے مساوات کی بات ہوتی ہے آج دنیا کے لوگ سبق پڑھانے لگے مساوات کا اور حقوق انسانیت کا بحمد اللہ تبارک و تعالی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال سے پہلے چودہ سو سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا جب زمانہ جاہلیت تھا کوئی قانون نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے بلکہ لوگوں کی ساری زندگی تفاخر پر تھی سوکے اقاز کے اندر ایک میلہ لگا کرتا تھا اس میلے کے اندر بڑے بڑے عرب کے شورا بیٹھ کر ان جو شیر و شائری کا جو موضوع ہوتا تھا وہ ایک ہی ہوتا تھا کہ میرا خاندان بڑا میرا قبیلہ بڑا میں بڑا میرے باپ دادا بڑے میں فولا قبیلے سے میرا گوڑا ایسا میری تلوار ایسی صرف اور صرف ان کا جو موضوع سخن ہوتا تھا اور شیر و شائری کا سارا آپ زمانہ جاہلیت کے ساری کی ساری کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کے اندر یہی کلام ہوتا تھا یہی باتیں ہوتی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان تمام زمانہ جاہلیت کی تمام تفاخر کو تمام عصبیت کو ختم کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رب کا شکر ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے تمام تفاخر اور تمام عیوب سے میرے غلاموں کو پاک فرما دیا صحابہ اکرام کی ایک جماعت تشکیل فرمائی مہجرین صحابہ اکرام انصار صحابہ اکرام ان کے آپس میں محبتیں ان کی شادیاں ان کی تجارتیں کون سا قبیلہ کون سی برادری کون سا علاقہ کون سا رنگ و نصب اللہ اکبر حضرت سلمان فارس کے رینے والے صحیب روم کے رینے والے حضرت بلال حبشہ کے رینے والے کوئی مکہ مکرمہ کا قریشی ہے کوئی انصاری ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا ایسا گلستان اور ایسا گلدستہ تیار فرمایا کہ کسی کو اپنے حسب کا نصب کا پتا نہیں تھا ایک ہی بات پتا تھی کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں ہم سب حضور السلام کے صحبت کے آفتہ ہیں ہم حضور کی مجلس کے اندر بیٹھنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا بچپن کے اندر بچھڑ گئے تھے بچھڑ گئے تھے اپنے گھر والوں سے فرمایا سلمان تمہارے والد کا نام کیا ہے تو کہا ہے رسول اللہ میں تو بچپن میں بچھڑ گیا تھا مجھے یاد نہیں ہے فرمایا قبیلہ کا قبیلہ بھی کوئی یاد نہیں حضور نے فرمایا کہ سلمان بن اسلام بن اسلام فرمایا سلمان کا باپ بھی اسلام ہے سلمان کی ماں بھی اسلام ہے سلمان کا جو قبیلہ ہے وہ بھی اسلام ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شفقت فرمائی اتنی کمال محبت فرمائی قربان جائیں اس رحمت والے آقا سے جنہوں نے اتنی شفقت و مہربانی حضور نے فرمایا سلمان منی و سلمان من اہل بیت لوگوں سنو کہ سلمان آج سے میرے گھرانے کا ہے سلمان کہتا ہے کہ میرا قبیلہ سلمان کا قبیلہ میرا قبیلہ ہے میرے خاندان سے میرے گھر سے ہے اللہ اکبر ایک غلام آتا ہے غلام زید بن حارسہ آتا ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبت دیتے ہیں وہ پیار دیتے ہیں ان کے بیٹے جب اسامہ بن زید ہوتے ہیں تو سب نے وہ منظر دیکھا کہ کون غلام زیادہ اور کون امیر زیادہ اور کون شہزادہ ایک کندے پہ لخت جگر شیر خدا دوسرے کندے پہ فرزند غلام آتا ہے فرمایا وہ منظر دیکھا تھا کہ ایک کندے پہ فاطمہ کا لال بیٹھا ہوا ہے اور ایک کندے پہ جس کو دنیا کہتی تھی کہ غلام زیادہ ہے لیکن غلام زیادہ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر ہر ایک شہزادہ بن گیا حضور السلام نے وہ محبتیں آتا فرمائی وہ حبشہ کا رہنے والا وہ صحیب رومی ہے فتح مکہ کا موقع ہے آج دنیا کے اندر حقوق انسانیت اور مساوات کے بڑے بڑے چارٹر بنے ہوئے بڑی بڑی کتابیں بڑی بڑی لائبریڈیاں اور بڑے بڑے لاؤ اور بڑا بڑا سسٹم دنیا کو سکھایا جا رہا ہے کہ مساوات ہونی چاہیے مساوات ہونی چاہیے برابری ہونی چاہیے لیکن یہ صرف اور صرف کتابوں کے اندر قانون بنے ہوئے یہ صرف جو حقوق انسانیت کے چارٹر ہیں وہ چارٹر بنا کر رکھ دیئے ہیں لائبریڈیوں کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چارٹر کوئی بھی قانون بنایا نہیں بلکہ اس اللہ کی زمین پر نافذ کر کے گئے حضور حضور کے پھر صحابہ نے خلفاء راشدین نے نافذ فرمایا اللہ اکبر میں نے ذکر کیا کہ سیدنا سلمان فارسی کا حضرت عسامہ بن زید کا حضور کی محبتیں حضور کی شفقتیں صحابہ رومی سے پیار حضور کا حضرت بلال حبشی حبشہ کے رینے والے ان کا رنگ کیا ہے وہ غلام تھے ان کو آزاد کرایا لیکن جب آزاد ہو گئے آپ اسلام کے ذریعے عزتیں مل گئیں آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ غلام تھا اور میں آزاد تھا اللہ اکبر فتح مکہ کا موقع ہے اتنی بڑی فتح مبین مل گئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آجزی کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے فرمایا بادشاہ تو داخل ہوتے ہیں قتل و غارتگری کرتے ہوئے حضور کا سر مبارک بار بار اونٹھنی کے ساتھ لگ رہا ہے اس کے بعد جب خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا اور خانہ کعبہ پر ازان دینے کی باری آئی تو حضور نے فرمایا اینہ بلال میرا بلال کدھر ہے فرمایا بلال کو بلاؤ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھیں گے اور اللہ کی تکبیر کو بلند کریں گے وہ بلال کدھر ہیں کہ جو مکہ مکرمہ کی گریوں کے اندر جن کو کوڑے مارے جاتے تھے اسلام کے لیے جن کے جسم کو داغا جاتا تھا اسلام کے وجہ سے جو ظلم و ستم برداشت کرتے تھے اسلام کے لیے دنیا کا کوئی انقلاب دیکھ لے آپ میں تاریخ کے تاریخ کے طالب علم سے کہتا ہوں کہ اٹھا کر دیکھ لو دنیا کی دنیا کی کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ جو انقلاب لانے والا ہوتا ہے جو انقلاب لاتا ہے سب سے پہلے انقلاب لانے کے بعد انہی کو ختم کرتا ہے انہی کو فینش کرتا ہے کہتا ہے نہیں ان کی ضرورت نہیں ہے اب ان کو سب سے پہلے ختم کیا جائے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلاب محمدی تھا وہ دیکھیں آپ حضور فرماتے ہیں بلال کدھر ہے میرا بلال کدھر ہے بلال کو بلاؤ کہ آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ کی تکبیر کو بلند کرے گا تو بلال حبشی کرے گا بڑے بڑے قریشی موجود ہیں خوبصورت رنگو والے موجود ہیں خوبصورت قبیلو والے موجود ہیں حضور کے قبیلہ موجود ہے قریشی ہیں حاشمی ہیں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزت عطا فرمائی تو اپنے غلام بلال کو عطا فرمائی خدا کی قسم خدا کی عزت کی قسم ہے آج بھی دنیا کے اندر جو مساوات کا اور جو عدل کا نظام ہے جو برابری کا نظام ہے ہمارے ہاں سال کے بعد نہیں مہینے کے بعد نہیں بلکہ روزانہ مسجد کے اندر جب جاتے ہیں نماز کے لیے نماز کی صفے بننے لگتی ہیں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پہلی صف کے اندر امیر آئے گا دوسری صف کے اندر غریب آئے گا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز نہ رہا بندہ نہ رہا بندہ نواز ایک صف میں اگر کوئی مزدور اور غریب ہے وہ پہلی صف میں آ گیا تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے کہ جناب بادشاہ سلامت تشریف لے آئے جناب محلے کا چودری آ گیا ہے بہت امیر کبیر بندہ آ گیا ہے اس کو اٹھاؤ یہاں پر پہلی صف کے اندر کوئی امیر زادہ بیٹھے گا کوئی سرمایہ دار بیٹھے گا فرمایے نہیں نہیں جو آ کر بیٹھ گیا ہے وہی بیٹھ گیا ہے صفے بند گئی ہیں کون امیر ہے کون غریب ہے کس کی کیا قوم ہے کس کی کیا برادری ہے کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اس کا رنگ و نصب کیا ہے فرمایا کچھ نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب جو ہے وہ برابر ہیں اللہ بتقوی مگر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور پر ازگاری عطا فرمائی دنیا کے اندر آج لوگ حقوق انسانیت کی بات کرتے ہیں میں زیادہ زیادہ ڈیپ کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن زمینی حقیقت ارز کروں کہ سو سال پہلے تک جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ہوتل کے اندر کھانے کے لیے نہیں داخل ہونے دیتے تھے بقاعدہ بورڈ لگے ہوئے تھے کہ یہاں سیاہ فارم نہیں داخل ہو سکتے ان سیاہ فارم لوگوں کے سکول الگ تھے ان کی عبادیہ الگ تھی ان کی کولونیہ الگ تھی ان کو اس تفریق کے نظر سے دیکھا جاتا تھا آج حقوق انسانیت کی بات کر رہے ہیں آج جو ہے ہمیں رائٹس کی بات کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت مدینہ منورہ کے اندر وہ قبیلہ قائم کر کے دکھایا وہ عسرہ قائم کر کے دکھایا وہ محبتیں اور وہ مواخات مدینہ کے اندر قائم کر کے دکھائی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو جنگیں لگی ہوئی تھی اور دنیا کے اندر لوگوں کی عبادت گاہیں الگ بنی ہوئی ہیں لوگوں کے گھاٹ الگ بنے ہوئے ہیں لوگوں کے عبادیاں الگ بنی ہوئی ہیں یہ ایلیڈ کلاس ہے یہ لو کلاس ہے یہ آلہ درجہ کا ہے یہ ادنا درجہ کا ہے اس عبادتگاہ کے اندر کوئی چھوٹ جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ دلت ہے اور یہ شدر ہے فرمایا نہیں اسلام کے اندر کوئی کچھ نہیں ہے اسلام کے اندر سب اللہ تبارک و تعالی کے بندے ہیں سب اولاد آدم ہیں بلکہ فرمایا کہ اگر آج سے سو سال پہلے تک یہ دسکس ہو رہی تھی کہ عورت کو انسانیت کی جنس میں داخل کیا جائے یا نہ کیا جائے قرآن نے پہلے حکم دیا فرمایا یہ تمہاری بیوی ہے یہ نہ سمجھ لینا کہ نعوذ باللہ یہ تمہاری کوئی باندی ہے یہ تمہاری کوئی کنیز ہے فرما ہن لباس لکم و انتم لباس لہن وہ تمہارا لباس ہے تمہاری عزت ہے تم اس کی عزت ہو فرمایا تم نے اس کو عزت و وقار دینا ہے ماں کے قدموں تل جنت رکھی ہے بہن کو ایک عزت و وقار عطا فرمائی بیٹی کو ایک عزت و وقار عطا فرمائی خدا کی قسم اسلام نے وہ وہ مساوات کا نظام قائم کیا ہے اولاد کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا بچوں کو وراست کے اندر حق دینے کا اور وراست کے اندر ان کا حق رکھا ہے ایسا نظام عدل اور ایسا نظام مساوات دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی روشنی عطا فرمائے اگر کئی کمی ہے تو ہماری ذات میں کمی ہے ہمارے عمل میں کمی ہے میرے قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر اور حضور سلام نے جو زمین پر نافذ کر کے دکھایا صرف کتاب میں نہیں تھیوری میں نہیں جو زمین پر نافذ کر کے دکھایا حضور سلام کے صحابہ نے نافذ کر کے دکھایا اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے سیدنا عمر فاروق داخل ہو رہے ہیں سفر کر رہے ہیں غلام ساتھ ہے آپ بھی ساتھ ہے فرمایا کہ ہماری باریاں لگی ہوئی ہیں تم بھی سوار ہوگے میں بھی سوار ہوں گا آخر کے اندر جب بیت المقدس کا فاتح بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہے تو آپ نے نکل پکڑی ہوئی ہے اور غلام جو ہے وہ سواری کے اوپر سوار ہے ارے یارو دنیا کے اندر کوئی ایسی نظیر تو دکھا دو کوئی ایسی مثال تو دکھا دو پریکٹیکل اور عمل کے اندر کوئی ایسا تو دکھا دو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام عطا فرمایا ان جیسا نظام کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس نظام پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے باقر دعوانان الحمدللہ رب العالمین